اور یاد رکھیں میں اس میں اہل حق جو علماء ہیں چاہے وہ کسی بھی مقبع فکر کے ہیں چاہے اہل سنت کہنوانے والے تینوں گروہ بریلوی دوبندی اور سلفی یا ان کے آفشور سنفی شاپی مالکی انبلی جتنے بھی ہیں یہ اہل تشیع ہو ان کے آفشور جتنے بھی ہیں زیادیاں ہو اتنا عشری ہو جتنے بھی ہو میں جو جو حق والے لوگ موجود ہیں ہر مقبع فکر میں میں ان کی بات نہیں کر رہنا ان علماء کی بات کر رہا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور الٹا اپنی پبلک کو غلط طرف لگانے کے لیے وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں تاکہ ان کے مسئلہ کی حفاظت ہو تو اس محول میں عوام الناس تک بات پہچانے کے لیے یہ منطقی جواب انٹی وینم انسامی جواب اور ٹھکی یہ بڑی آزمودہ ہے جیسا کہ آکاس بیل جب کسی درخت کو لگ جائے تو آپ اس درخت کو جتنی مرضی خوراک دیں پانی دیں وہ درخت کمزور ہوتا جاتا ہے کیونکہ آکاس بیل جو اس سے چمٹ چکی ہے جب تک آپ وہ بیل نہیں اکھاریں گے نا وہ درخت کبھی بھی صحت مند نہیں ہوگا لہٰذا ہمارے سب گونٹیننٹ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اکثر عوام الناس کے ساتھ علماء سوہ علماء کرائم اور بزرگان بیدین کی آکاس بیل اس طرح چپک چکی ہے کہ ان کو کتاب و سنت کے دلائل اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک کہ اس اکاس بیل کو آپ اتاریں گے اور ظاہرہ سانی سے تو نہیں اترے گی اس نے اپنی جڑے جمائی ہوئی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو حق بات پہنچاتے ہیں اور الحمدللہ ہماری یہ دعوت سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی برکت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پوری دنیا کے اندر دنیا کے ہر بریعظم تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ جتنے اردو سپیکنگ لوگ ہیں اور دنیا میں تقریباً ساٹھ فیصد لوگ ایسے ہیں مسلمس ساٹھ فیصد مسلمس جو کہ اردو زبان سمجھتے بھی ہیں بولتے بھی ہیں لکھنے میں رسم الحد میں فرق ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ رومن میں لکھ لے اور کوئی جو ہے وہ ہندی لینگویج میں لکھے کوئی اردو الفا میٹس میں لکھے وہ الگ بات لیکن یہ سمجھی جاتی ہے لہذا اسی سلسلے میں میں نے آج سے تقریباً اڑھائی سال قبل ایک لیکچر دو نشستوں میں ریکارڈ کروایا تھا کسی انٹی وینم کے لیے ربیول اول چودہ سو چونتیس ہجری فروری دو ہزار تیرہ کے اندر مسئلہ نمبر سیونٹی ون اے علماء اور بزرگوں کی اندھا دند پیروی کا انجام اور اس کا علاج اور اسی کا پارڈ نمبر بی تھا جو ایک علمی ایٹومک بم ثابت ہوا اسلاح کے اعتبار سے مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی انمس گستخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ جو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام کے اوپر بھی موجود ہے ان لیکچرز کے بعد پوری دنیا کے اندر کو حرام مچ گیا اور پبلک سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم ان بزرگوں جن کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کرتے تھے ہمیں کوئی آیات پڑھ کے سنائے یا بخاری اور مسلم سے عادیت تو ہم کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں جب ان کو پنا چلا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمیں پڑھوائے ہیں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف وعلا آل اشرف ولیعوذ باللہ تعالی تو انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی بڑی فاش غلطیاں جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھا سکتا ہے یہ غلطی تو نہیں کوئی ایک عالم کو کرنی چاہیے پھر الٹا ہوں پر مناظرے ہو رہے ہیں اور وہ ڈیفنڈ کر رہے ہیں غلطیوں کو کبھی معرفت کی بات کہہ کے کبھی صوفیاء کی چھتی ہاتھ کہہ کے کبھی کچھ بلا اینڈ بلا وہ اپنے بزرگوں کو تیار ہیں لیکن پبلک تو ظاہر ہے بے وقوف تو نہیں ہے تو ان دو لیکچرز نے الحمدللہ لوگوں کے دماغ میں ڈرل کیا اور ان کا وہ دماغ کھل گیا کہ اوہ یہ تو ہمارے ساتھ بڑے لیول کا دھوکہ ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے اوپر ہم پر غلط عقائد جو ہیں وہ چمٹائے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ جو تقلید کا بندن تھا اپنے بزرگوں کا یہ اتار کر ٹھیکنا شروع کر دیا جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز دیکھے اپنے بزرگوں کے بارے میں اور وہ کتابیں جن کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا دعوی ہے کہ یہ بدلی نہیں ہے آپ کو نہیں سمجھا دی پھر ظاہر ہے کہ لوگ کتاب و سنت کی طرف آئے اجماع کو حجت ماننا شروع کیا قرآن حکیم صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف لوگوں کا روجو شروع ہو گیا تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے ایسے مسلط فرما دیتا ہے اور یہ میں بات صرف تحدیث نعمت کے طور پر کروں مجھے کوئی اس کے لیے یعنی کسی سے تاریفی کلمات لینے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ تعالی اپنے بندے اٹھاتا ہے میں کہتا ہوں جیسا کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو اللہ تعالیٰ نے مشرقین عرب میں سے اٹھایا سولہ حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور اس وقت کی دو بڑی سوپر پاورز رومان امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا اور انہوں نے اس وقت کی سوپر پاورز جنہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کسی نے سوچا تھا وہ خالد کے غزوہ اہد میں جس کی وجہ سے رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بدعا بھی نکل گئی جس کا ذکر بھی قرآن میں سوریہ عمران میں آیا اور پھر اسی مبارک زبان سے صحی مسلم میں موجود ہے جامعہ ترمزی میں موجود ہے سیدنا خالد بن ولید کو صحیف اللہ کا لقب بھی ملا تو مشرقین عرب سے خالد بن ولید کو اس گمراہ کن نظریان سے اٹھا کر رومان امپائر پر دے مارا اللہ تعالیٰ نے اور پرشین امپائر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دئیے بلکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے بھی ایک گمراہی کے گڑے سے نکال کر ان علماء کرائم اور بزرگان بیتین کے سر پر دے مارا ہے کہ آج یہ اپنی پبلک کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کہ یہ بات کیسے کرے آپ وہ جو بات کرتا ہے آگے سے وہ پھکی دے دیتا ہے وہ اور ایسی پھکی کے جو ہمیں نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں تو ظاہرہ پھر وہ تکلیف تو ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا پھر ریکشن جو ہے یہ بلکل آبیس ہے جس کے پیک پہ لات پڑے گی تو ظاہر ہے اسے تکلیف تو ہوگی وہ پھر اپنے حربے استعمال کرے گا چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے چاہے اسے وہ دودھ میں ملاوٹ کرنی پڑے باہر اس نے حدیث لکھ کے لگائی ہوگی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں لیکن ملاوٹ والا دودھ بیچے گا بلکل اس طریقے سے باہر بیشک لکھا ہوگا یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے ماد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کتاب اللہ اور سنت اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے ماد قرآن والے بیٹ چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن اندر عقائد جو ہیں وہ اس کے آڑ کے اندر اپنے بزرگوں کے اپنے بابوں کے اور اپنے علماء کے اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا ریکشن پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر فیس بوک کے اوپر آیا اور آپ حیران ہوں گے کہ تقریبا تمام جتنے بڑے بڑے مقابل فکر ہیں بریلوی ہوں جو بندی ہوں اہلِ حدیث ہوں اہلِ تشیعہ ہوں تمام کی طرف سے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے سخت کومنٹس میرے بارے میں آتے ہیں اور وہ بعض ایک ایسے ولگر ہوتے ہیں کہ ان کی پبلی کو خود پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی بندہ ایسا کوئی ہے جو انہوں لڑ گئے تو اس بندے میں سونی یہ کہندہ کی ہے تو شکر گزاروں میں ان کا کہ انہوں نے ایسے معاملات کیے حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے جت علماء کے اوپر یہ رلائے کیے ہوئے ہیں واللہ یہ علماء اگر خود بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث اہلِ تشیعہ یا جتنے بھی ہیں ان کے بڑے بڑے علماء اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے ہیں تو یہ سارے قادیانیوں کے مولوی ہوتے ہیں یہ کبھی بھی تحقیق نہ کرتے کیونکہ جب جس مقبع فکر میں پیدا ہوئے اسی میں جو رہتے ہیں تو اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی ہوتے ہیں یہ کبھی بھی نہ سوچتے کہ یہ جو ہے سارا مذہب قادیانیت کا یہ ڈھکوہ سلہ ہے کبھی بھی نہ سوچتے ہیں اور ان کو کوئی سمجھاتا بھی تو یہ کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے بزر پاگل ہیں تو یہ اپنے اوپر جب یہ معاملہ فٹ کیا جائے نا پھر بات سمجھا لیکن واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی وہ جو ایک شیر بھی ہے بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اس کے تحت جب انہوں نے بدنامی کی الحمدللہ چاند لوگ جانتے تھے لاتھوں لوگوں تک دعوت پہنچ گئی اور یہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا جب میرا وہ پمفلٹ چھپا تھا اندھا دن پیربی کا انجام جس میں میں نے گستہانہ عبارتیں انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی نکل کی اسی پہ لیکچر دیا مسئلہ نمبر 71 بی تو ہماری سکینٹ بی کے باہر بھی آج سے تقریباً تین چار سال پہلے بڑا سا پوسٹر ایک لگا گئے وہ تقریباً کوئی سمجھ لیں کوئی دھائی فٹ بائی چار فٹ کا وہ پوسٹر تھا جس پہ لکھا ہوا مرزا محمد علی جیلمی کے نام کھلا خط یہ ہمارے بزرگوں کا گستاک ہے یہ اپنے ناپاک پمفلٹ کی فلان لائن پر ہمارے فلان بزرگ کو غلط کہتا ہے یہ نہیں لکھا کہ کیوں غلط کہتا ہے کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشربلی تھامی رسول اللہ کلمہ کو انڈورس کیا اب یہ لکھتے ہیں تو پبلک ہے یہ ٹھیک ہے تو کہتا ہے تو انہوں نے پھر یہ بدنامی کی اور میں نے اپنے بھائیوں کو سٹکلی کہا تھا کہ یہ پمفلٹ پھاڑنا نہیں آسا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اور اس کی برکہ سے وہ تین مہینے تک بارش کی وجہ سے خود اتر گیا ہم نے نہیں اتارا اس کے بعد پھر ہمارا یہ پمفلٹ عام ہونا شروع ہو گیا اندہ دن پیربی کا انجام الحمدللہ اور جن تک بات نہیں بھی پہنچنی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے حاسدین کے حسد کی وجہ سے اور ان کے اس معاملے کو انتہائی بہودہ طریقے سے ٹیکل کرنے کی برکت سے یہ حق بات الحمدللہ پھیل گئی تو میں ایک مہابرہ بولتا ہوں آپ نے اردو زبان میں ایک مہابرہ سنا ہوگا کہ بے وقوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے یہ سنا ہوئے نا آپ نے بے وقوف دوست سے اکل مند دشمن بہتر ہوتا ہے میرے کیس میں یہ مہابرہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا اور میں اب یہ مہابرہ کہتا ہوں اردو میں ڈال دیں کہ میرے اکل مند دوستوں سے میرے بے وقوف دشمن بڑے بہتر نکلے ہیں انہوں نے جس بے وقوفی کے ساتھ اور جس بہودہ طریقے کے ساتھ میرے ایشو کو ہینڈل کیا ہے الحمدللہ اس کے وقت سے دعوت اور پھیل گئی ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج پندرہ اگس دوہزار پندرہ ہے آج سے تقریباً آٹھ مہینے پہلے جنوری دوہزار پندرہ کی بات ہے جب میرے خلاف فیس بک بنا ایک پورا ایک بنایا گیا اس کے اوپر پیج بھی بنایا گیا اس کے علاوہ یوٹیوب کے سارے مقابل فکر میں اپنے اپنے حصے ڈالے تو اس وقت ہمارے پچھلے دو ڈھائی سال کے اندر ہمارے فیس بک کے فالورز کی تعداد بمشکل تقریباً کوئی ساڑھے تین چار ہزار تھی لیکن ان آٹھ مہینوں کے اندر اس بدنامی کی برکت سے وہ فالورز بارہ ہزار سے زیادہ ہو چکے ہیں الحمدللہ اس وقت تک ہمارے ویب سائٹ کے جو منتلی وزٹر تھے وہ پاٹھ سو کے قریب تھے روزانہ یعنی ہم نے ایک منت کا جب ایبریج نکالا روزانہ پاٹھ سو بندے پر دے وزٹ کرتے تھے اور الحمدللہ آج دو ہزار سے زیادہ لوگ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کوم اس کو روزانہ دو ہزار سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں تو یہ اس بدنامی کی برکت ہے اور الحمدللہ مجھے جو پرسنل میرے ایمیل اڈریس مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیٹ ایو ڈاٹ کوم پہ ایمیز آتی ہیں وہ بھی الحمدللہ ان آٹھ مہینوں میں ڈبل ہو چکی ہیں اور بس اوقات آپ دیکھیں گے فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے کومنٹس کیے بلکہ مجھے بھی ایمیز بھیجیں اور وہ کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ ہماری طرف سے ان بھائیوں کا شکریہ دار کریں جنہوں نے آپ کے خلاف یہ چیزیں پھیلائی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں آپ کا تارک ہوئے ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں تھے لہٰذا ہم شکر گزار ہیں اور میں اس ویڈیو کے وساطت سے ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ننگی گالیاں نکالیں میری خوب بدنامی کرنے کی کوشش کی میری جو ٹیلی فون کاؤز تھی جو میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہیں چھوک چھپا کے نہیں ہوئی ہیں الحمدللہ میری اپنی مرضی سے ریکارڈ ہے اور وہ ساری ٹیلی فون کاؤز پوری پوری ہماری ویب سائٹ ایلیس سنت پاک ڈاٹ کام پہ موجود ہیں ان کی کٹنگ کر کر کے اپنا لکمہ ان کے موں میں ڈال کے اس طریقے سے بدنامی کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ اس کی وجہ سے حق پھیلا اور آج بھی میں کچھ باتیں بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا انشاءاللہ رہی صحیح قصر جو ہے وہ اور نکل جائے گی ان کی تو میں ان تمام کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے اور میں یہاں پر ایک اعلان اپنی طرف سے ضرور کر دوں میں اکثر کرتا بھی ہوں کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے ایک روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں اگرچہ دین کو سورس اک انکم بنانا جائز ہے میں اپنی ذات کی خاطر اس سے حرام سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے میں فتنے میں مقتلع ہو جاؤں گا یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو تین طرح کے دیکھ کر اور چار تقبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے اور کیونکہ جو فرقہ واریت میں پڑھ جائے اور اپنے مسئلے کی حفاظت کرنا شروع کر دے اور اپنی روٹی اس کی مسئلے کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بعد نہیں بتائے گا دعا کیجئے اپنے لیے بھی اور میرے لیے اور پوری امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و آفیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت بقی غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے آمین بھائیو میں ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر پیدا ہوا میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ چار اکتوبر نائنٹین سیونٹی سیون ہے ابھی تقریباً سمجھ لیں اٹھتیس سال عمر ہونے والی ہے اور ظاہر ہے کہ بچپن سے لے کے ایک خاص محور کے اندر پروش ہوئی تیس اکتیس سال تک میں کٹر بریلوی رہا ٹو تھوزن سیون اور ٹو تھوزن ایٹ کے تقریباً درمیان کی بات ہے جب میں نے الحمدللہ قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کیا پری ڈیٹرمنٹ زرز کے پغیر تو آہستہ آہستہ میرا دماغ کھلنا شروع ہوا پھر میں نے کچھ عرصہ اہزے سٹنڈی دیوبنگ مت پہ فکر کے ساتھ گزارا کچھ اہل حدیث کے ساتھ کچھ اہل تشیعوں کے ساتھ یہ اکثر لوگ کمٹس کی ہوتے ہیں دیکھو جی یہ پہلے بریلوی تھا پھر دیوبندی تھا پھر اہل حدیث تھا پھر شیعہ ہو گیا ہوا جوا کچھ نہیں اللہ نے بندیا ہو مسلمان ہو گیا ہوا نہیں سٹیڈی کیا آج تک کرنے میں نہیں کیا کہ ہوا میں ہمیشہ کہنا ہوا کہ میرا وقت گزرا تو ظاہر ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں تو پھر ان کو تو پتا نہیں ہے کہ وہ اگر یہ ایک پرسنٹ اس گندگی میں ڈوبے ہوئے تو میں سو فیصد اس گندگی سے نکل کے آئے ہوں مجھے یہ ساری شیطانی چالیں جو چلتے ہیں نا میرے خلاف ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے میں سمجھ دوں جیسا خالد ابن ولید کو مشرقین عرف سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے رومن امپائر اور پرشین امپائر پہ دے مارا تھا نا تو مجھے بھی اس گمراہی والے حصے سے نکال کے نا ان علماء اکرام کے سر کے اوپر دے مارا ہے کہ ہاں جی بچا جی اتنا اور ان کے ڈیگال کرو گے اور اینجی ہوں دیں وہ انہوں تو اڈیگال کے گل کریے آکے تو انہوں سے سب کچھ پتا ہے تو یہ بات ہے برل میں الحمدللہ تمام مقادم فکر کو سوائے تادیانیوں کے مسلمان سمجھتا ہوں ان کی غلطیوں کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں تکفیر کیے بغیر یہی ایک مسلمان کا اٹیچوڈ ہونا چاہیے ورنہ اصلاح کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا موسیقی